آج ہم آدم علیہ السلام کا واقعہ سنیں گے آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے نبی اور پہلے پیغمبر تھے جنہیں اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا اور ہم سارے انسان انہی کے نسل سے ہیں سورہ پکرا میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے جب اللہ تعالیٰ نے انسان کی مقلوب کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں فرشتوں کو لگا کہ شاید ان کی عبادت میں کوئی کمی رہ گئی ہے اس لئے اللہ نے نئی مقلوب بنانے کا ارادہ کیا فرشتوں نے جنہوں جیسے دوسری مقلوب بھی دیکھی تھی جو زیادہ عقل نہیں رکھتی تھی اور خون ریزی کرتی تھی فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا اے اللہ ہم تیری تذبیح حمد اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں کیا تو ایسی مقلوب کو پیدا کرے گا جو زمین میں فساد پلائے گی اور خون خرابہ کرے گی اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے فرشتوں نے آپس میں کہا کہ اللہ تعالیٰ جو بھی مقلوب بنائے گا وہ ہم سے زیادہ علم نہیں رکھ سکتی پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم سے نوازا اور انہیں کچھ چیزوں کے نام سکھائے پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرشتوں سے فرمایا کہ تم بتاؤ ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو فرشتوں نے کہا کہ ہم اتنا ہی علم جانتے ہیں جتنا تُو نے ہمیں دیا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ نہیں معلوم پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تُو بتا ان کو ان چیزوں کے نام پھر جب آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتائے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں نہیں کہتا تھا کہ میں زمین اور آسمان کی پھوشیدہ باتوں کو جانتا ہوں پھر اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ تم سب آدم کو سجدہ کرو تو سب سجدے میں گر گئے شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اللہ نے فرمایا اے ابلیس تجھے کس چیز نے روکا تجھے کیا ہوا کہ تُو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل نہ ہوا شیطان نے تکبر سے کہا کہ میں ایسا نہیں ہوں کہ میں انسان کو سجدہ کرو جسے تُو نے کنکناتی ہوئی سڑی ہوئی مٹی سے بنایا ہے میں اس سے بہتر ہوں مجھے تُو نے آگ سے بنایا ہے اللہ نے شیطان سے فرمایا کہ تُو یہاں سے نکل جا تُو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لانت رہے گی شیطان نے کہا تو پھر مجھے قیامت کے دن تک محلت دو اللہ نے کہا تجھے محلت دی جاتی ہے شیطان کہنے لگا تو پھر میں قسم کاتا ہوں کہ میں انسان کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا پھر میں اس پر حملہ کروں گا ان کے آگے سے بھی پیچھے سے بھی دائے سے بھی اور بائے سے بھی اور ان میں سے اکثر کو تُو شکر گزار نہیں پائے گا اللہ نے فرمایا تُو یہاں سے نکل جا زلیل و خوار ہو جا ان میں سے جو کوئی بھی تیرا کہنا مانے گا میں ضرور تم سب سے جہنم کو بر دوں گا بے شک میرے خاص بندوں پر تیرا ذرا قابو نہیں چلے گا جنت کے سارے نعمتوں کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام جنت میں اکیلا محسوس کرتے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے ہوا علیہ السلام کو بنایا تاکہ آدم علیہ السلام ان کے ساتھ سکون پاسکے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تُو اور تیری بیوی جنت میں ہو جس جگہ سے چاہو اس جگہ سے کاؤ لیکن اس درخ کے پاس بھی مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالا اور کہنے لگا تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخ سے اس لیے منع کیا تھا تاکہ تم دونوں فرشتوں میں سے نہ ہو جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ اور شیطان نے قسمیں تک کالی کہ وہ ان کا خیر خواہ ہے بس مردود نے دھوکہ دے کر ان کو درخ کی طرف ہین چھی لیا جب حضرت آدم علیہ السلام اور ہوا علیہ السلام نے درخ کے پل کو کھا لیا تو ان کے ستر کی چیزیں کول گئی اور وہ درختوں کے پتوں کو توڑنے لگے تاکہ وہ پتوں کے ذریعے خود کو چھپا سکے پھر اللہ نے ان کو پکارا اور فرمایا کیا میں نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا اور یہ نہ کہہ چکا تھا کہ شیطان تمہارا کلا دشمن ہے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا علیہ السلام کہنے لگے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا اور اگر آپ ہمیں نہیں بکشیں گے اور ہم پر رحم نہیں فرمائیں گے تو پھر تو ہم ضرور تباہ ہو جائیں گے اللہ نے فرمایا کہ تم سب جنت سے نیچے اتر جاؤ اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لئے زمین پر رہنے کی جگہ ہے اور ایک مدت تک نفع حاصل کرنا اور اب تم کو وہی زندگی گزارنی ہے اور وہی مرنا ہے اور وہی دوبارہ زندہ ہونا ہے دنیا میں آنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے چالیس سال تک معافی مانگی پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام پر رحم کا کر ان کو معاف کر دیا اور فرمائے کہ تم اور تمہاری اولاد دنیا میں رہو اور یہ بات یاد رکھو کہ میں جب میری طرف سے کوئی نبی ہدایت کے لئے تمہاری طرف بیجوں تو تم اس کا کہنا ماننا اور جو لوگ میری نبیوں کو نہیں مانیں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلاتے رہیں گے وہ دوزف میں جلیں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے پھر حضرت آدم علیہ السلام اور ہوا علیہ السلام دنیا میں رہنے لگے انہی سے انسانوں کی نسل شروع ہوئی حضرت آدم علیہ السلام تقریبا 90 سال تک دنیا میں رہے اور پھر وفات پائی آدم علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ جب انسان سے غلطی ہو جائے تو اللہ سے اپنے کناہوں کی معافی مانگے اور اپنے رب کو منائے بے شک اللہ بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے